موسیقی چاہے انشاءاللہ بخیریت کے ساتھ یہ سفر سینبیہ تک پہنچے گا اور ہمارے یہ جو ازادار ہیں حسین کے جو کربلا نہ جا سکے بس اسی کی یاد میں یہ اربعین یہاں پر کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جلوس نکلا ہے یہ حسین کے نام پر نکلا ہے بے شک حسین کے نام پر ہی اتنی تعداد ہو سکتی ہے کائنات میں حسین بلانا چاہے تو کربلا میں بھی کروڑوں کو بلاتا ہے حسین بلانا چاہے تو ہندوستان میں بھی کروڑوں کو بلاتا ہے بس ناظرین اسی کے سلسلے میں ہمارے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں جو آپ کو بتائیں گی کہ احساس سفر کربلا میں انہیں کیا محسوس ہو رہا اور کیا یاد دلا رہا ہے اسلام علیکم یہ احساس سفر کربلا ہے جیسا نام ہے ویسا احساس بھی ہے صحیح میں مطلب ہم لوگ کربلا کی زہرت تو نہیں کریں بس وہ محسوس کرنے کے لیے ہم نے یہ میرا فرسٹ وقت جو یہاں تک میں نے کیا ہے کہ میں کو کربلا مولا انشاءاللہ جل سے جل بلالے جتنے بھی چاہنے والے ہیں جو جانا چاہتے ہیں مولا سب کو کربلا کی زہرت جل سے جل نصیب کریں بس وہ جاننے کے لیے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی کڑی دھوپ ہے آج بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے جو ننگے پیر بھی ہیں ان کے پیر جل رہے ہیں لیکن بس دل میں مولا کا جب میرے مولا پہ ایسی گزرتی تھی ہم تو صرف یہ تھوڑا دھوپ پرداشت نہیں کر پا رہے ہیں آپ لوگ سوچئے مولا کتنا پیاسے تھے کہاں تک چلے تھے بس وہ سوچ کر ہم لوگ جو نکلے ہیں ماشاءاللہ یہاں تک کانجور مارک تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور بس دل میں مولا کا غم ہے اور جہاں تک جانا ہے مولا ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ ہم اپنے منزل تک پہنچ جائیں خدا حافظ بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا پیدل چل کے یہ خواتین خود آئی ہیں وہ جنہیں نازک مزاج کہا جاتا ہے وہ بھی حسین کے نام پہ اپنے گھروں سے نکلی ہیں آئیے ہم دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اس سفر میں انہیں کیا احساس ہو رہا ہے السلام علیکم بسم اللہ الرحمان الرحم احساس جو سفر شروع ہوا ہے اس میں ہم لوگ کے کھانے پینے کا انتظام ہے اور چلنے کے لیے بھی سہلیت کی گئی ہے لیکن یاد آتا ہے احساس بہت ہوتا ہے احساس کربلا کا کہ وہ وقت یاد آتا ہے جب ہماری بیویاں ننگے پیر چلی تھی تین دن کے بھوکے پیاسے ہمارے بچے چلے تین کے بچے چلے تھے اور کربلا سے جب چلے تھے وہ لوگ کس طرح سے انہوں نے سفر تہہ کیا ہوگا اس بات کا بہت یاد آتا ہے جب جناب سوغرا نے جناب علی اکبر کو یاد کیا ہوگا جناب سکینہ کو یاد کیا ہوگا اور اپنے شہیدوں کو یاد کیا ہوگا جناب زینب نے کیا کیا یاد کیا ہوگا اپنے بچوں کو یاد کیا ہوگا وہ سفر میں تنہا چلی جب آئی تھی تو کس شان سے جائی تھی اور جب گئی ہے تو کس طرح گئی ہیں اپنے بھائی کا ماتم مناتی ہوئی گئی ہیں اپنے بچوں کا اپنے اہل و حوال کا ماتم مناتی گئیں گے اور جس کا چلا جاتا ہے اس کا احساس ہم لوگ کا ایک چلا جاتا ہے تو ہم لوگ وہ ہر پر احساس ہوتا ہے ان لوگوں تو بہتر کے جنازے اٹھا ہے وہ کیسے چلے ہوں گے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکے بے شک ناظرین آپ نے دیکھا یہ احساس سفر کربلا کربلا کا ہر سفر یاد دلاتا ہے کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑا ایک بیٹی تنہا چھوڑ کے گئے یہاں پر آئے ایک بیٹی کو تنہا چھوڑا اور وہ بیٹی اشام کے زندان میں تنہا سو رہی ہے ہر ازادار سے آنے جانے والے سے یہی کہہ رہی ہے میرے بابا کو میرا سلام کہنا چچا سے کہنا کہ آج بھی آپ کی بھتیجی پیاسی ہے آئے ناظرین ہم جانتے ہیں کہ اور کیا لوگوں کو احساس ہوتا ہے سفر سے اسلام علیکم پہلے تو میں ایس این این چینل کا بہت بہت شکریہ آدھ کرتی ہوں کہ انہوں نے تمام ظاہرین کے لیے ہر چیز ہر دوقت ہر پل مہیا کیا ہے احساس کربلا بارہ سال سے شروع ہوا ہے ہم لوگوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کربلا میں نہیں ہیں یہ احساس کربلا ہم کو احساس دلاتا ہے کہ ہم کربلا میں ہی ہیں اور کربلا میں امام حسین کے وہاں روزے پہ ہم جا رہے ہیں اور واقعی یہاں پہ دیکھئے جگہ جگہ پہ کھانا پینا ہر چیز ہے لیکن وہاں پہ بی بیاں بے مکنا چادر ننگے سر اور نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ پینے کے لیے کچھ تھا اور پیدل سہرہ میں وہ بھی ظلم ہوتے ہوئے وہ لوگ ساتھ میں جا رہی تھی یہاں پہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دنیا کا یہاں پہ آرائش ہے ہر جگہ پہ کھانے پینے کے لیے ہر چیز ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ واقعی سفر کربلا یہ احساس دل آ رہا ہے یہ احساس دل آ رہا ہے ہم سب کو کہ ہم کس طرح سے یہ جلوس کو لے کے چل رہے ہیں اور کس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی ہے شربت ہے ہر چیز ہے ہمارے پاس ہم احساس کر سکتے ہیں کہ بی بیوں پہ کیا کیا گزرا ہوگا ہم بس اتنا کہنا چاہیں گے کہ ہمارے اللہ کو سلام ہو ہمارے مولا حسین پر کیونکہ جو دل حسین کے پاس تھا وہ پوری کائنات میں نہ کسی کے پاس تھا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی اپنی اولاد اپنا گھر اپنا اپنی ماں بہنوں کا بے پردہ ہونا بازاروں میں کربلا اور کوفہ کوفہ در شام تک جانا یہ سوائے حسین ایک ایسی ہستی ہے کہ اس کے بعد نہ کوئی پہلے تھا نہ کوئی بعد میں ہوا ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے تا قیامت یہ ظالم جتنا بھی ہمیں دبانا چاہیں گے جتنا بھی حسینیت کو ختم کرنا چاہیں گے اتنا حسینیت زندہ آگے بڑھتی جائے گی اور ہمیں احساس یہ ہوتا ہے کہ چار سال کی جناب سکینہ اور تین سال کے امام باقر علیہ السلام کیسے چلے ہوں گے دو کلو چار کلو میٹر ممرہ سے جوار ہے ظاہرین ان سب کا بھی مولا ان کو طاقت دے حمد دے اور ہم لوگ اتنا چلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پیروں میں ورم آ رہے ہیں ہمیں تکلیف ہو رہے ہیں لیکن ہمارے امام ہماری بیبیاں ہمیں کھانا بھی مل رہا ہے ہمیں پانی بھی مل رہا ہے ہمارے لئے ساری آرائش موجود ہے ہر ایک چیز مہیا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہمیں درد ہو رہا ہے ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم چل نہیں پا رہے ہیں لیکن ہمارا سلام ان خاک نشین بیبیوں پہ جو جن کے سر پہ نہ چادر تھی نہ مکنا تھا نہ کھانا تھا نہ پینا تھا اوپر سے عذیتیں دی جا رہی تھی کربلا والے ہوں کیا کہانی بہت اردرد ہے یہ احساس کربلا ہے اور جو ہر ایک کو احساس ہوتا ہے اس ناظرین ہم نے دیکھا یہ سفر ہمیں احساس کربلا کا دکھاتا ہے خدایہ بہت جلد یہ سفر ہمارا کربلا کی طرف ہو اور کربلا میں ہر بھائین کر سکیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ خدایہ جلدہ جلدہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور فرمانا اور وارے علاہہ جنت البقی کی جلدہ جلدہ تعمیر فرمانا خدا حافظ و ناسکہ موسیقی